سائیفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف شیرمن پی ٹی آئی کی سنی گئی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرکورٹ اپیل منصور اسامباد ہائی کورٹ نے سائیفر کیس میں جیل ٹرائل کل ادم قرار دے دیا جسٹیس میاں گھلہسن اور انگزیب اور جسٹیس سممن رفت امتیاس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تائناتی دروس قرار دی گئی اسامباد ہائی کورٹ کے دورکنی ڈویجن بینچ نے مقتصر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا چیمن پی ٹی آئی کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیل قابل سماد قرار دی جاتی ہے خصوصی حالات میں جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے تاہام ان کیمرہ اور اوپن جیل ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے مقتصر حکم نامے میں کہا گیا کہ سائفر کیس میں 29 اگرس سے آج تک کا جیل ٹرائل کل ادم قرار دیا جاتا ہے جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگرس 12 ستمبر 25 ستمبر 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کے نوٹفیکیشن غیر قانونی ہے تاہام اوفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج تائناتی کا نوٹفیکیشن قانون کے مطابق ہے کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نیویمبر کو جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا انٹرکورٹ اپیل کا تفصیلی تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف شیرمن پی ٹی آئی کی سنی گئی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرکورٹ اپیل منصور اسامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کل ادم قرار دے دیا جسٹیس میاں گولہسن اور انگزیب اور جسٹیس سممن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تائناتی درست قرار دی گئی اسامباد ہائی کورٹ کے دورکنی ڈویجن بینچ نے مقتصر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا جیمن پی ٹی آئی کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیل قابل سماد قرار دی جاتی ہے خصوصی حالات میں جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے تاہام ان کیمرہ اور اوپن جیل ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے مقتصر حکم نامے میں کہا گیا کہ سائفر کیس میں انتیس اگرس سے آج تک کا جیل ٹرائل قرار دیا جاتا ہے جیل ٹرائل سے متعلق انتیس اگرس بارہ ستمبر پچیس ستمبر تین اکتوبر اور تیرہ اکتوبر کے نوٹفیکیشن غیر قانونی ہے تاہام اوفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج تائناتی کا نوٹفیکیشن قانون کے مطابق ہے کابینہ کی منظوری کے بعد پندرہ نویمبر کو جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا انٹرکورٹ اپیل کا تفصیلی تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا